پیارے دوستوں آج ہم آپ کوفی سکھائیں گے کہ جو ماوس اس کا کیسے یوز کرنا ہے سب سے پہلے جو ڈریکشن تھی وہ تو بتائی دیا تھا اگر اس کو رائٹ سائیڈ بھیجتے ہیں تو آپ کا پوائنٹر ہے کمپیوٹر میں رائٹ سائیڈ ہو جاتا ہے اگر لیفٹ سائیڈ بھیجتے ہو لیفٹ سائیڈ جس سائیڈ بھی آپ اپنا ماوس کو ڈریکشن دوگے اسی سائیڈ آپ کا پوائنٹر جائے گا اس طرح آپ کنٹرول کر سکتے ہو میں بتاتے ہیں دیکھئے یہ ماوس ہے اس کو میں کھول دیتا ہوں اس کے دو بٹن ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہ لیفٹ ہے یہ رائٹ ہے اب لیفٹ بٹن کا کیا فیدہ ہے اس کا بہت سیمپل سی بات ہے یہاں جتنے بھی فولڈرز ہیں بوکس ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا ایکشن لینے کے لیے اس کا یوز کیا جاتا ہے اب دیکھئے یہ دیکھو یہ میرا پوائنٹر ہے اگر میں اس پوائنٹر کو یہ سٹارٹ پر لے کے جاتا ہوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو اس کو یہ میں سٹارٹ پر ڈریک کر کے ادھر تک لے گیا ہوں اگر میں اس کے اوپر اگر میں لیفٹ کلک کرتا ہوں ماؤس سے تو یہ اوپن ہو جاتا ہے یہ دیکھو یہ اوپن ہو گیا یہ بند ہو گیا یہ اوپن ہو گیا اب پھر میں اس کے اوپر لیفٹ کلک کرتا ہوں turn off کے اوپر تو یہ اوپشن turn off میں آ جائے گی اب پھر میں ماؤس کو لے کے جا رہا ہوں ابھی میں نے دبایا نہیں اس کو سیب کہاں لے کے جا رہا ہوں turn off کے اوپر اگر میں اس کو پھر کلک ماروں گا تو کمپیوٹر بند ہو جائے گا اگر میں اس کو اسٹارٹ پر ماروں گا تو اسٹارٹ ہو جائے گا جو یہ لیفٹ کلک ہے ماؤس کی اگر میں اس کو کینسل کے اوپر کرتا ہوں تو کینسل ہو جائے گا اوکے اسی طرح اب میں رائٹ کلک بتاؤں گا اس ماؤس کا رائٹ کلک کا کیا بینیفٹ ہے اب دیکھئے اگر میں اس اس ڈسپلی پہ ڈیکسٹرو پہ رائٹ کلک مارتا ہوں یہاں دیکھو یہ رائٹ کلک مارا اب ادھر دیکھو کہ یہ کھل گیا ہے تو اس میں اگر لیفٹ کلک مارتا ہوں پروپرٹی اس میں چلا جاتا ہوں اور پھر میں اس کو کھچتا ہوں یہ ماؤس جا رہا ہے ڈیکسٹرو پہ یہ پھر میں نے لیفٹ کلک ماری اور پھر میں نے اس کا بیگراؤنڈ چینج کر دیا یہاں بہت ساری بیگراؤنڈ ہے اب مان لو میں نے یہ بیگراؤنڈ لے لیا یا یہ بیگراؤنڈ لے لیا اب میں اپلائی پہ لیفٹ کلک مارتا ہوں اور اوکے پہ لیفٹ کلک مارتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو بیگراؤنڈ ہم نے چینج کر دیا ہے رائٹ اور لیفٹ کلک کے مادیم سے ابھی ہم اپنے پیتا جی کو سکھائیں گے پیتا جی پہلے لیفٹ کلک کیسے مارتے ہیں سٹارٹ میں اوف کیسے کریں گے کمپیوٹر لیفٹ کلک کے یوز سے ماؤس سے آپ بتائیے سب سے پہلے کہاں جا رہے ہیں ہم یہ کس بٹن پہ جا رہے ہیں اس بٹن پہ سٹارٹ کے بٹن پہ جانا ہے ہم نے اب کون سا بٹن دباؤ گے اس میں ماؤس کا ماؤس کا کون سا بٹن ہے لیفٹ خبہ اب یہ کچھ چیزی کھل گئی ہے ایک فولڈر کھل گیا ہے جس میں ہمارے پاس اپشن ہے کیسے کمپیوٹر بند کرتے ہیں ترن اوف تو اب لیفٹ اپنا پوائنٹر کو کہاں لے کے جانا ہے ترن اوف پہ اوکے اوکے ترن اوف پہ اور اس کو دبا دیجئے لیفٹ کلک یہ لیفٹ کلک اب اگر میں ترن اوف کرنا ہے تو کہاں پہ یہ ہاں پہ لے کے جاؤں گا ماؤس تو اگر میں ابھی دبانا نہیں اگر دبا دیں گے تو کمپیوٹر بند ہو جائے گا اب میں نے کینسل پہ دبانا ہے بٹن لیفٹ کلک تو دیکھو یہ ہے کینسل کر دیا لیفٹ کلک ماریے لیفٹ کلک یہ لیفٹ کلک مار اس کے اوپر دبائیے تب ہی ہوگا سیکھو گے آپ نہیں نہیں بجا آپ کا نشانے پہ لگائیے اب ہے رائٹ کلک اس ماؤس کا ہم نے رائٹ کلک کرنا ہے تو رائٹ کلک ماریے کیا اوپن ہوتا ہے دیکھو رائٹ کلک مار کے دیکھئے میں نے سینٹر پہ سینٹر پہ سینٹر پہ ماریے رائٹ کلک رائٹ کلک ماریے کوئی چیزی کھلی ہے this is property اب properties میں جائیے لیفٹ کلک اب لیفٹ لیفٹ کلک چلیں گے ٹھیک مار دیجئے لیفٹ کلک اب دیکھو دیکھو ماریے لیفٹ کلک ماریے ہاں ماریے لیفٹ کلک اب دیکھو یہ ہم نے یہ بیک گراؤنٹ چینج کرنا ہے تو اس کی اپشنز کہاں ہیں یہ دیکھو ریڈینس لیو ریڈینس پہ مارو کلک ریڈینس اس کے اوپر یا ریڈ مون کے اوپر آپ ماریے ٹھیک ہے یہاں مار دیجئے بٹن یہ مون کا ہو گیا بیک گراؤنٹ یہاں مون چاہیے ہمیں تو ہم اس کے اوپر apply کے اوپر لیفٹ کلک ماریں گے لیفٹ کلک لیفٹ کلک ماریے اوپر لاننا نہیں ہے ماؤس کو ٹھیک ہاں اب دیکھو یہ چاند یہاں دکھنے لگ گیا یہاں ok کر دیجئے یہ لیفٹ کلک ماری ہے دیکھو دوستوں یہ ماؤس کے مادیم سے ہم اپنے کمپیوٹر کی بیک گراؤنٹ چینج کر رہی ہیں ok left اور right کلک کا یوز ہوا ہے پہلے right کلک میں properties میں گئے right کلک ماری properties میں گئے اور پھر left کلک کرتے ہوئے ہم نے اس کو چینج کر دیا ہے ok دوستوں آج مجھے امید ہے کہ دوسرے لیکچر میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیسے left اور right کلک ماؤس کی یوز کرتے ہیں آپ کا بہت بہت دھنیوا thank you